بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائے ترین والا ہے ہم کیمیسٹری کا چپٹر کر رہے ہیں فیزیکل سٹیٹ ساہ میٹر آج ہم اس میں فیزیکل پروپرٹیز ہاف گیشے سٹیٹ کریں گے فراندین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پیدا فرمایا اس نے تمہیں مٹی سے پھر یکا یک تم بشر بن کر پھیلتے جا رہے ہو تو ہم دنیا میں سے نکلے ہیں دنیا مٹی میں سے جو چیزیں ہیں میٹر سے ہماری بدائش ہوئی ہے فراندین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اہل عبید صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور اکل و تکر رکھنے والے اس سے ثبت لیں تو پیارے بچوں میں چاہیے کہ ہم فراندین کو ترجمے سے پڑھیں ہم جانے ہماری اوقات کیا ہے ہمارا رب کیسا ہے رب راجی کیسے ہوتا ہے تو آچھے لازم کرلیں کم از کم تین آیات قرآن کی ترجمے سے پڑھیں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں فیزیکل پوپرٹیز آف گیشی اسٹیٹ تو گیسز جو ہیں پوپرٹی آف گیسز ڈیفیوئن ڈیفیوئن اکر ان لیکوڈ اینڈ گیسز ڈیفیوئن جو ہے مایا اور گیس میں ہوتی ہے ڈیفیوئن کیا ہوتی ہے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک پانی میں کوئی رنگ ڈالیں تو کچھ عرصے بعد وہ پھیل کے پورا پانی ڈیو ہے وہ ایک ہی جیسا ہو جاتا ہے اسی طرح جب گیسز دو گیسز کو کٹھا کیا جائے تو the spontaneous intermixing of molecules of one gas with another at a given temperature and pressure is called ڈیفیوئن ایک گیس کا دوسری گیس پہ خود بخود ڈھل مل جانا دیئے ہوئے درجہ حرارت اور دباؤ میں ڈیفیوئن کہلاتا ہے ڈیفیوئن کیوں ہوتی ہے ڈیفیوئن اسی ہی ہوتی ہے is the movement of particles that allows them to spread out and mix with other particles ذرات کی حرکت جس سے وہ پھیلتے ہیں اور دوسرے ذرات کے ساتھ mix ہوتے ہیں آپ نے کامل ایک observation ہوگی کہ for example the smell of perfume diffuses and is detected by people on the other side of the room مثال کے طور پر perfume کی خشو کمرے کے دوسرے سیرے تک لوگ سونگ لیتے ہیں جیسے ہی کوئی آدمی اندر داخل ہو جس نے perfume لگائی ہو تو آپ کے نام تک مہن جاتی ہے یہ ڈیفیوئن کی وجہ سے ہے ڈیفیوئن is the random movement of molecules of gas from an area of higher concentration to the area of lower concentration یہ gas molecules کی بے ترتیب حرکت ہوتی ہے جو زیادہ ارتقاس سے کم ارتقاس کی طرف ہوتی ہے جہاں پہ molecules زیادہ concentrate ہوتے ہیں وہاں سے lower concentration کی طرف حرکت کرتے ہیں ڈیفیوئن happens more quickly at warm temperatures than at cooler temperatures اگر hot air تو ڈیفیوئن زیادہ ہوتی ہے کیونکہ molecules کی حرکت پیز ہو جاتی ہے rate of diffusion depends upon the molecular mass of the gas اسی طرح ڈیفیوئن کا rate gas کے molecular mass پر بھی depend کرتا ہے lighter gases diffuses rapidly than heavier one lighter gas زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے heavy gas کی طرح جیسے hydrogen اور oxygen میں سے hydrogen زیادہ تیزی سے پھیلے گی as compared to oxygen اب ایک اور term ہے effeion effeion is when gas molecules escape without collion through a tiny hole into a vacuum جب gas کا اخراج ایک سراغ سے ہوتا ہے تو effeion کہلاتا ہے جیسے اگر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو آپ کا سائیکل کا tire puncture ہو جائے تو اس میں سے effeion کے ساتھ گیس نکل دیا ہے ایک tiny hole سے گیس باہر نکل دیا ہے پھر ہے gas pressure gas pressure is the force of the gas particles colliding with the walls of the container کیونکہ gas کے molecule ہر وقت حرکت میں کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ wall کسی بھی container کی دیواروں سے ٹکراتے ہیں تو وہ force پیدا کرتے ہیں جس کو pressure کہتے ہیں gas pressure is the force per unit area exerted by the gas molecules gas molecules جو force طاقت per unit area میں exert کرتے ہیں ان کو gas pressure کہتے ہیں تو جیسے p is pressure f is force per area جو ہے رقبہ تو force per unit area force کو ہم نیوٹر میں میرے کرتے ہیں area میٹر سکیر میں تو اس کا unit pascal ہے بیرومیٹر is used to measure atmospheric pressure and manometer is used to measure pressure in the laboratory ہم بیرومیٹر use کرتے ہیں atmospheric pressure معلوم کرنے کے لئے اور manometer use کرتے ہیں laboratory میں to measure the pressure of gases یہ ایک simple سا manometer ہے جو u-shape tube ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم وہ container لگا دیتے ہیں جس میں ہم نے gas بھری ہوتی ہے جس کا ہمیں pressure check کرنا ہوتا ہے تو ہم mercury کے column کے اوپر نیچے ہانے سے ہائٹ سے ہم اس کا pressure معلوم کرتے ہیں standard atmospheric pressure it is the pressure exerted by the atmosphere at the sea level atmosphere آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اردگید پورا ہوائی ہے تو اس کا جو ایک column ہے جو pressure exerted کرتا ہے اس کو atmospheric pressure کرتے ہیں اور اس کو define کرتے ہیں the standard atmosphere is defined as the pressure that supports a 760 mm column of mercury جو mercury کے 760 mm column کو support کرتا ہے اور اس کو 760 tor بھی کہتے ہیں 1 mm of mercury is equal to 1 tor اب compressibility of gases gases have a lot of space between each particles جو gas particles ہوتے ہیں ان کے درمیان بہت دیادہ space ہوتی ہے اور gas molecules کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سکویز ہو جاتی ہیں gases have no volume and shape gas کی نہ کوئی شکل ہوتی ہے نہ ہی مستقل ہجم ہوتا ہے gases can easily be squeezed together ان کو آرام سے دبایا جا سکتا ہے پھر ہے gas mobility gas particles are in continuous rapid random motion gas کے molecules مستقل حرکت میں ہوتے ہیں they therefore possess kinetic the mobility results in mixing up of gas molecules to produce a homogenous mixture تو وہ mix ہو کر homogenous mixture بناتے ہیں پھر density of the gases density is how tightly packed matter is the amount of mass in a given space مادے کی مقدار دی جگہ میں کسافت کہلاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ gases are less dense than liquid and solids gas کی density ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے as compared to liquids and solids maya or thros کی نصفت اور density کو ہم میر کرتے ہیں gram per liter میں اور liquid جو ہے gram ml میں بھی کرتے ہیں اور solids کو gram per cubic centimeter یا kilogram cubic meter میں کرتے ہیں اسی طرح density is affected by temperature and pressure جو اگر higher temperature ہوگا تو gas کی density کم ہوگی اسی وجہ سے air that is heated is less dense جو گرم ہوا ہوتی ہے وہ کم dense ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اوپر اٹھتی ہے اور اگر آپ gas کو تھنڈا کریں تو اس کی density جو increase ہو جاتی ہے اسی طرح جو cool air ہوتی ہے وہ sink below heated air وہ بیٹھ جاتی ہے گرم ہوا کے نیچے اسی طرح جو property density پہ ایفیکٹ کرتی ہے وہ pressure بھی ہے اگر آپ کسی gas کے اوپر pressure زیادہ کر دیں تو اس کی density increase ہو جاتی ہے تو امید ہے آپ کو آج کا لیسن دستان دائیا ہوگا physical properties of dacious state اور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو لائک اور شردی